بکھر میں توفانی بارش کے ساتھ ہی ڈپٹی کمیشنر بکھر علی اکبر بھنڈر اپنی ٹیم کے ہمراہ شہروں اور بزاروں میں نکال آئے ایم سی سٹاف بھی الارٹ نظر آیا مختلف مقامات پر توفانی بارش کے جمع ہونے والے پانی کو نکال کر روڈز اور بزاروں کو کلیر کرواتے نظر آئے ڈپٹی کمیشنر بکھر کے ہمراہ اسسٹنٹ کمیشنر غلام مرتضیٰ اور دیگر انتظامیوں کے افسران بھی شامل تھے ڈپٹی کمیشنر کالج روڈ انڈر پاس محلہ جعفر شاہ گڑولا روڈ اور شیئر کے دیگر نشیب علاقوں میں موقع پر گئے اور نکاسی آگ کی اپریشن کا جائزہ بھی لیا تمام ایم سی سٹاف اور دیگر معامل محکمہ جات بھرپور انداز میں متحرک نظر آئے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ تمام دستیاب وسائل سے محصر استفادہ حاصل کیا جائے شہریوں کو مشکلات سے نجات دلوانے کے لیے کوئی قصر باقی نہ رکھی جائے رات کو ہونے والی بارش وقفے وقفے سے صبح تک جاری رہی تمام ظلہ انتظامی کے افسران وائل کران نکاسی آپ کے اپریشن کو جاری رکھے رہے صبح تک مین شہران اور شہر کی مین سڑکوں اور بزاروں کو مکمل کلیر کر دیا گیا سیول سوسیٹی کے افراد نے سانوال میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بکھر کی تاریخ میں پہلے جبکی کمیشنر آئے ہیں جو عوام مشکلات کے تداروں کے لیے خود میدان میں نکلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شدید طفانی بارش کی باوجود بھی جہاں ہر طرف جلت حل نظر آتا تھا آج وہ تمام مقامات کلیر ہیں اور شہری اپنی عام دور افجاری رکھے ہوئے ہیں